اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لئے تیاری تو میں نے کچھ نہیں کی مگر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ ہوگے سبحان اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی ہمیں اس دن ہوئی کیسی ایمان کو تازہ کرنے والی یہ حدیث پاک ہے اور اس حدیث پاک سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بہترین سرمایہ آخرت ہے اور یہ دولت اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو بالیقین وہ کامل ایمان والا شخص ہے اور میدان مہاشر کا آپ تصور کریں نگرہ کتنی ہول ناکیوں والا وہ دن ہے جس دن سورج زمین کے قریب ہوگا یہ زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی اور اس وقت کا کوئی بھی شخص سے اپنے پاؤں نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے پوچھے گئے سوالات کے وہ جواب نہیں لے دیتا اور کچھ لوگ قیامت والے دن راحتوں میں ہوں گے چین میں ہوں گے بالیقین جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اللہ پاک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے محبت عطا فرمائے آمین اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسرت سے درود و سلام پڑھنا ہے جب جب موقع ملے گمبد خضرہ کا تصور کر کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانے عقیدت پیش کرتے رہیں اس کی برکت سے محبت بھی بڑھے گی اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ پاک اطاف فرمائے گا اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالم